جہیں دوستو سی ایر پی ایف یعنی کی سنٹرل ریزر پولیس فورس یہ سی ای پی ایف کے انڈر میں آنے والی ایک فورس ہے جو سنٹرل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے اور سی ایر پی ایف کا ہی ایک کمانڈو سپیشل یونٹ ہے جنہیں کوبرا کے نام سے جانا جاتا ہے کوبرا کمانڈو سی ایر پی ایف سے کوبرا کمانڈو بننے کے لیے نبی دن کے بھائیہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے اور اس ٹریننگ میں کیا کیا کروائے جاتا ہے وہ آج کسی وی خاص طرح سے جنگل وارفئر کی ٹریننگ لی جاتی ہے اب اس کی ٹریننگ جنگل وارفئر انسٹیٹوٹ بلگام اور کوڑا پوت میں دیا جاتا ہے کیموفلاج یونی فارم میں جب یہ جنگل کے اندر آپریٹ کرتے ہیں تو انہیں جنگل میں ڈھونڈ پانا ہی اپنے آپ میں بہت چیلنجنگ ہے ساتھ میں یہ گوریلا وارفئر میں ٹرینڈ ہے گوریلا وارفئر ایک خاص طرح کی وارفئر ہے اس وارفئر میں بڑے ہی چھوٹی کونٹیٹی کی سینہ لے کر کے ایک بڑ سو لوگ مل کر پانچ یار لوگوں کو بھی خدیٹ سکتے ہیں اس وارفئر کا استعمال ہمارے چھترفت شواج مہاراج بہت کرتے تھے پہاڑی علاقہ اور جنگل والے علاقے میں یہ وارفئر بہت زیادہ کام آتا ہے ٹریٹ میں اس طرح کا وارفئر کا استعمال کرنا اتنا زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے لیکن پہاڑ اور جنگل دونوں ہی چھپنے کے بہت زیادہ زگہ ہوتی ہے اور اسی چھپنے کی جگہ کا فائدہ اٹھا کر دشمن کو یہ پتہ تک نہیں چلنے دیتے ہیں کہ ہم ڈیڑھ سو ہیں دشمن کا ایسا لگتا ہے کہ سامنے پوری تین چار ہزار کے بٹالیاں کھڑی ہے لیکن ہے وہاں پر ایک پلٹن ڈیڑھ سو کا تو اسے گوریلا وارفئر کہا جاتا ہے ڈیٹیل میں میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے ڈیسکرپشن باکش کر کے دیکھ سکتے ہیں چیارپی ایف کے ہرے کوبرا کمانڈو ہیلیکاپٹر بانڈ ڈروپ میں ٹرینڈ ہوتے ہیں انہیں کسی بھی جگہ پر ہیلیکاپٹر سے ڈروپ کروائے جا سکتا ہے انہیں خاص طرح سے ٹرینڈ کیا گیا ہے جنگل کے اندر بھوس کر نقصال بادیوں کو ڈھونڈنا انہیں سرنڈر کروانا اور سرنڈرنا انہیں پر انہیں ٹھوک دینا نبی دن کی ایک کڑیو ٹریننگ ہوتی ہے کوبرا کی اس ٹریننگ میں انہیں جنگل کے اندر موبمنٹ کرنا دن میں اور رات میں جنگل کے اندر موبمنٹ سا لگ الگ ہوتی ہیں اسی طرح سے دن میں اور رات میں جنگل کے اندر نیویگیٹ کرنا کہاں پر ہے کہاں جانا ہے ساری چیزیں جنگل کے اندر ہی پتا کرنا ہے جنگل کی ایک پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے ایسے پارٹ ہوتے ہیں جہاں پر سورج کی کرنے ٹھیک سے نہیں پہنچتے ہیں رات کو تارے دیکھ کر کے نیویگی تو باہر رات چل رہی یا دن اس کا پتہ نہیں چاہتا ہے تو اس طرح کے گھنے جنگل میں کیسے سروائیب کرنا ہے جنگل سروائیول کی ایک ایڈوانس ریننگ ہونے دی جاتی ہے کمانڈوز جب جنگل میں آپریشنز کیلئے جاتے ہیں تو ان کے دو دو تین تین دن تک ان کے پاس میں کھانا نہیں ہوتا ہے تو جنگل میں ہی انہیں کھانا دھومنا ہے وہی پر کھانا بھی ہے تو یہ کیسے کرنا ہے کون سے پھل کو کھانا ہے کون سے پھل کو چھوڑنا ہے کون سے پوزنس چیزیں ہیں ساری چیزوں کو identify کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کبرا کمانڈوز کو جنگل میں فائرنگ کی ایک الگ طریقے کی ٹریننگ دی جاتی ہے سٹریٹ میں جب فائرنگ ہوتی ہے تو وہ الگ چیز ہوتی ہے جنگل میں اور پہاڑیوں میں جب فائرنگ ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے کیونکہ پہاڑی اور جنگل میں چھپنے کی جگہ جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ گولیاں ویسٹ ہونے کی بھی چانسز ہوتی ہیں گولی جتنا زیادہ ویسٹ ہوگا خطرہ اتنا زیادہ بڑھتا رہے گا تو گولیوں کو کم ویسٹ کرنا ہے اور جنگل میں کیسے فائرنگ کرنی ہے کیسے ہائیڈ ہونا ہے کیسے چھپنا ہے کیسے کبر لینا ہے ساری چیزیں انہیں اسی فائرنگ ٹریننگ میں سکھایا جاتے ہیں ساتھ میں انہیں ماشال آٹ انعام کومبیٹ میں ٹرینڈ کیا جاتا ہے جنگل یعنی کی جنگل میں جنگلی جانبر بھی رہیں گے ساپ رہے گا بچو رہے گا شیر رہے گا لے پڑ رہے گا بھیڑیا رہیں گے اس طرح کے ہمسک جانبر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ان سے کیسے بچنا ہے وہ ساری چیزیں ان کو سکھائے جاتے ہیں ان کا شکار کرنا نہیں سکھائے جاتا ہے ان سے بچنا سکھائے جاتے ہیں یہ انسان کی کو فرینڈ ہے تو اسی لیے انہیں مارنا نہیں ہے ان سے بچ کر کے اپنا کام جنگل سے نکال دینا ہے جنگل میں سالہ یہ باپ ہے جنگل کے اندر جب کوئی آپریشن ہوتا ہے تو جنگل کی الگ بھاشا ہوتی ہے ایک فوجی جب دوسرے فوجی سے بات کرتا ہے تو نورملی بات نہیں کر سکتا جنگل کے لینگویج میں بات کرنا پڑتا ہے اور اس لینگویج کی پرشکشن انہیں جنگل وارفیر میں ہی سکھائے جاتا ہے خوبرا کمانڈوز نے بڑے بڑے آپریشن کو انجام دیا ہے اور جنگل کے اندر کی جو سیچویشن ہوتی ہے نا دوست وہ ایک دا ملغ ہوتی ہے جیسے پہاڑ میں جتنا جیدہ تف سیچویشن ہے جنگل میں بھی اتنا ہی جیدہ تف سیچویشن ہے سالہ جنگل کے اندر کھانے کے کچھ نہیں ہے باہر دن ہو رہا ہے رات ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں دو دو تین تین دن تک آپریشن میں جا رہے ہیں تو یہ آسان لگتا ہے کیا یہ زندگی آپ کو آسان لگتا ہے کیا پھر بھی اتنا جیدہ تف سیچویشن انکمفیڈبل زندگی جی کر وہ صرف ہمارے لیے وہاں پر کھڑے ہیں ہم جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس لیے دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ہم ایک گولی نہیں لگی ہے ہم ہسپیٹل میں نہیں ہے اور گولی اس لیے نہیں لگی ہے کیونکہ بورڈر میں سپاہی کھڑے ہیں بھولی اگر چلے گی تو اس سپاہی کو پہلے لگے گا اس کے بعد میں مجھے لگے گا وہ سپاہی بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہے وہ بھی اس دیس کا روٹی کھاتا ہے ہم بھی اس دیس کا روٹی کھاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے وہاں پر کھڑا رہتا ہے رات ہو دن ہو برف ہو جنگل ہو ریستان ہو ہر جگہ پر وہ ہمارے لیے تیناب ہے جو پیسہ فیسلیٹیز انہیں دی جاتی ہیں وہ بہت کم ہیں ان کے کام کے ایک آڈنگل مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ ہون بوکس میں لکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیئے دن بھر اُلٹے سیدھے ویڈیو شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر کے دنیا کو یہ دکھا دیئے کیسے ایک فوجی ہماری رکشہ کے لیے کیا کیا کرتا ہے فوجیو سے پیار کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل سے آپ کو فوجیو سے ریلیٹیڈ بہت ساری انفرمیشن ملے گی ملتے آپ سکلے ویڈیو میں تب تکلے جہیں جے بھارت